جنہوں ہندوستان بھی جنگ ہوئی آئی تو ادو جڑے بم باندے ہیں ساڑے ملک کے کسے بم تلکھ ہوئے ہوندہ کہ اے بم شیعہ دے گھر دے یا اے گولی کسے سننی دے گھر دے ای اونا دا پروگرام آ مسلمان تباؤ ٹھیک ہے نا اسلام اور یاد رکھو کبھی کافر مسلمان دا دوست نہیں ہوسے اونا دا پروگرام ہا مسلمان مرن چاہے شیعہ ہوئے ٹھیک چاہے سننیوں میں اور اونا ستارہ دنہ دے بچ اسی اچ کروڑا سے یدہ کروڑا سے اس ویلے سیدکہ سے اس ویلے حرم ہوئی جی آئی لیا اور میرے کمساین مولی علیہ یار اللہ انہوں نے سلامت رکھے انشاء اللہ حجین دے رہن وہ چھڑے واہبی نہیں وہ واہبی ہیں دا گلو گوز ہے انہوں نے میری رونک بڑھی ہی رہن دی چونکہ میرا زیرا کہ انہوں نے دا گھر ایک کو کرتے کہ علم جڑا میں لائے سرکار یا باس دا او دا فرا او دے ویڑے جلدہ لبلا ظلم نہیں جڑا یا علیہ یا کھڑا نہیں جاندہ او دے ویڑے فرا حلے ناہر کے خطران ہے ہاں بھلے ہوکے اوہ بھر اتھو ساڑے نگلی کے پڑھو ایر فورس دا جہازان دا سرو دے اتھو جو جو جہلے جہال آوین نا ہنڈی جہلے ساڑے جہال دے پچھو انہوں چکن تو حج کی آوال ہوئے تو حیبت ناک آوال تو جسے تو تو لگ جننا تو مولی اللہ یار کرے یا علیہ سردو تے ہاتھ بھی دے لئے کہ یا علیہ فرسادہ ہم جائے آمن خان بل ہوئے ہوا کیوں مولی اللہ یار مرے تو تک کوئی غور میں ہوندہ میں نا بچ سانو تا روز تو مسئلے سننا نا ہے کہ یا علیہ اکھ نہ بھیدہ تے یا علیہ مدد آکھ نہیں بھیدہ تے تو جہاں جہاں لگے تو آنا یا علیہ تو اس لئے مولی اللہ یار آکھیں لگے بندہ در ہوئے انجا تا آکھ لے کوئی در اس لئے تو اسی ایک کا سی نوے کروڑ تے چالی لکھ غالب ہے کیوں اس واس تے کہ نوے کروڑ دے اختلاف ہے اسی ایک نال ایک نال میری گیر سمجھا نہیں پی اور اگر اسی ایک کو بھی آئے مسئلے ختم کر دے بھی پھر دنیا دی کوئی طاقت ہی نہیں جیڑی حال آسکے لیکن اس قوم دا اتفاق کدوں ہو سکتا ہے جیڑی قوم جس رسول دا کلمہ پڑھ دیئے اس دے متعلق آج دا اتفاق نہیں ہو سکے یا بے ستارہ ربی اللہ والنہ جمعہ یا بارہ ربی اللہ والنہ جمعہ گھر میری سمجھان دے پی میرے محترم سامین اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے بس موسیقی